جی کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور اس وقت کی ایک بڑی خبر زلہ سامبا سے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے آج پاکستان نے ہماکت کی ہے سامبا سیکٹر کے انتراشتر سیمہ پر گسپیٹ کروانے کی اور اس پریاس میں پاکستانی گسپیٹی کو ہمارے بی ایس ایف کے الارڈ جوانوں نے مار گرایا ہے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا ہے یہ سامبا سیکٹر کے انتراشتر سیمہ کے پوسٹ رگال پر سامنے آیا ہے یہاں پر پاکستانی گسپیٹی ہے جو کہ بھارتی سیمہ میں گسنے کا پریاس کر رہا تھا ہمارے بی ایس ایف کے الارڈ جوانوں نے دیکھا کہ یہ جو گسپیٹی ہے یہ لگتار سیمہ میں داخل ہونے کا پریاس کر رہا ہے لیکن بی ایس ایف کے الارڈ جوانوں نے مورچہ کھولا اور اسے وہی پر دھیر کر دیا اس سے پہلے آپ کو بتا دے گی جس طرح سے ہماری بی ایس ایف کی جو پیٹرولنگ پارٹی ہے وہ تاربندی کے پاس جو پیٹرولنگ کر رہی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی ششپیشیس مومنٹ جو وہ تاربندی کے پاس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ گسپیٹیا جو کی لگتار آگے بڑھ رہا تھا اسے وان بھی کیا گیا ہمارے بی ایس ایف کے جوانوں دورہ لیکن اس نے ایک نہیں سنی اور وہ لگتار آگے بڑھتا گیا اور لگ بگ سو میٹر اندر جو ہے وہ داخل ہو چکا تھا اور بی ایس ایف کے جوانوں نے مورچہ کھولتے ہوئے اسے وہی پر دھیر کر دیا تو پاکستان ایک بار پھر سے آج ایکسپوز ہو چکا ہے ابھی دو دن ہی ہوئے تھے آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان نے اس سے پہلے سیس فائر کا اولنگن کیا سانبہ سیکٹر کے ہی رامگر کے سب سیکٹر پوست ماجرہ پر لیکن دو دن کے بہتر بہتر اب یہ گسپیٹ کا پریاس بھی پاکستان نے جو کیا ہے اس پورے گسپیٹ کے پریاس کو پاکستان کے جو ناپاک حرکتے تھے اسے اب ایک بار پھر سے ہمارے بی ایس ایف کے جوانوں نے بفل کر دیا تو کہیں نہ کہیں ہمارے بی ایس ایف کے الارڈ جوان پوری طرح سے سیما پر مستعد ہے وہ دن رات ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ دن رات سیماوں کی رکشہ کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی کسی طرح کا کھلل جو ہے وہ ہمارے دیش بھی نہیں پڑے لیکن پاکستان جو لگاتار پریاس کرتا ہے کہ بھارت میں کسی طرح سے ماحول کو خراب کیا جائے بھارت میں اشانتی بنائی جائے اسی کو لے کر یہ سارے پراز جو وہ لگاتار پاکستان دورہ کیے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کو مو توڑ جواب ہمارے بی ایس ایف کے جوان وقت وقت پر دیتے ہیں جب بھی اس طرح کی کوئی بھی حرکت وہ پاکستان کرتا ہے اس پاکستانی گسپیٹی کا جو شب ہے یہ ابھی بھی تاربندی کے پاس پڑا ہوا ہے اور کچھ دیر کے بعد بی ایس ایف اس ڈیڈ بارڈی کو اپنی کسٹڈی میں لے گی اور اس پوری جانچ کی جائے گی ڈیڈ بارڈی کی اور اسی کے ساتھ پاکستانی رینجرز کے ساتھ بھی اب سمپرک کیا جائے گا فلیک میٹنگ کی جائے گی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو شب ہے وہ اسے پاکستانی رینجرز کے حوالے سون بیا جائے لیکن اس سے پہلے جانچ کرنا کافی ضروری ہے اور اس کی پہچان کیا ہے یہ بھی ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن جب تک فلیک میٹنگ نہیں ہوگی جب تک پاکستانی رینجرز کے ساتھ سمپرک نہیں ہوگا تب تک ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے اب اس باڈی کی جانچ کی جائے گی کیا اس کے پاس سے کچھ سمان وغیرہ ملا ہے یا نہیں ملا جس کو لے کر بی ایس ایف کچھ دیر کے بعد میڈیا کو بریف بھی کر سکتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے ہر ایک منصوبے پر پانی فرتا ہوا نظر آ رہا ہے جو یہ منصوبے تیار کرتا ہے ان سارے منصوبوں کو اب لگاتار بفل کیا جا رہا ہے بی ایس ایف کے الارڈ جوان ہمیشہ سے ہی لگاتار اپنی مستعدی دکھاتے ہیں اور یہی کہنا چاہوں گا کہ اس بار بھی پاکستان ایکسپوز ہو چکا ہے یعنی پاکستان کے کہنے میں اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے سیس فائر کا اعلان کیا گیا آپ نے دیکھا کہ لگ بگ اٹھ سٹ دن کے بعد جو ہے اس نے سیس فائر کا اولنگن کیا تو کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان شانتی کا ماحول جو وہ چاہتا ہے شانتی چاہتا ہے لیکن شاید پاکستان کو اشانتی پسند ہے اس لیے وہ بھارت میں بھی لگاتار کھلل ڈالنے کا پریاس کرتا ہے انتراشتری سیما پر ہمیشہ سے ہی گسپیڈ کا جو پریاس ہے وہ کرتا ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیں کہ چاہے جتنی مرجی آپ باتیں کر لیجی جتنی مرجی آپ میٹنگز کر لیجیے لیکن پاکستان اپنا رنگ دکھانے سے باز نہیں آتا اور ایک بار پھر سے یہ جو کائرانہ حرکت پاکستان دوارہ کی گئی ہے اس حرکت کو تو بفل کر دیا گیا اس حرکت کے جو پریاس تھے وہ کیے جا رہے تھے اسے بفل کر دیا لیکن آخر کب پاکستان کو سمجھ آئے گی کی کیا اس دیش کی حالت اس حمیں ہو رہی ہے پاکستان کی آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی پاکستان لگاتار اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ شاید اب برداشت نہیں کی جائیں گی اور لگاتار اس ساری حرکتوں کو اب بفل کیا جا رہا ہے یہ جو کائرانہ حرکتیں کی جاتی ہیں تو ایک بڑی کامیابی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بی ایس ایف کے جوانوں کا آج ملی ہے سامبہ سیکٹر کی انتراشی سیما کی پوسٹ رگال پر یہاں اس پاکستانی گسپیٹھیے کو مار گرہا ہے جو کہ پاکستانی گسپیٹھیے لگاتار بھارتی سیما میں گس رہا تھا اور لگ بگ سو میٹر اندر یہ آ چکا تھا تو پہلے اسے وان بھی کیا گیا لیکن اس کے بعد اگر بات کرے تو جب اس نے ایک نہیں سنی تو ہمارے بی ایس ایف کے الارٹ جوانوں نے فائر کھولا اور اسے وہیں پر ڈھیر کر دیا تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب پاکستانی رینجرز کے ساتھ سمپرک کیا جا رہا ہے اور اب تھوڑی دیر میں اس کی باڈی جو ہے اس پاکستانی گسپیٹھی کی وہ بی ایس اف اپنی کسڑی میں لے گی اور آخری جو جتنی بھی فارمالٹیز ہے وہ کمپلیٹ کی جائیں گی لیکن سب سے پہلے اس ڈیڈ باڈی کی بھی جانچ کی جائیں گی اس کے پاس سے کیا کچھ سمان ملتا ہے ابھی تاربندی کے پاس ڈیڈ باڈی پڑی ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اور سبق جو وہ ضرور ملے گا اور اس کو لے کر بھی ہماری جو ہائر ایتھارٹی ہے خاص طور پر بی ایس اف کے آلہ دیکاریوں کے گرم بات کریں تو وہ بھی اس سمیں کیندر سرکار کے ساتھ سمپرک میں ہیں کہ آخر کس طرح سے پاکستان کو جواب دینا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جب بھی اس طرح کا گھٹیا کام کیا جاتا ہے وہ پاکستان کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا چاہے سیس فائر کا اولنگن ہو چاہے گس پیٹ کے پریاس ہو یا پھر آنتکوات کو بڑھاوا دینا ہو یہ پاکستان اس کے لیے مشہور ہے اور پاکستان کو اب ایکسپوز کرنا ضروری ہو چکا ہے اور لگاتار خود ہی پاکستان اس سمیں ایکسپوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے جو فیصلی لیے جاتے ہیں کیا جا رہا تھا اس گس پیٹ کے پریاس کو بفل کر دیا تو یہ بڑی کامیابی آج ایک بار پھر سے ہمارے سیکیورٹی فورس یعنی بی ایس اف کو ملی ہے کہ ایک پاکستانی گس پیٹی کو سامبا سیکٹر کے انتراشتی سیما کی پوسٹ رگال پر ڈھیر کر دیا باقی اپ ڈیٹس ہمیں جب ملیں گی ہم آپ کے ساتھ وہ بھی ساجہ کریں گے لیکن ابھی تک کی برحالی ایک بڑی خبر زلہ سامبا سے سامنے آ رہی ہے سامبا سیکٹر کے انتراشتی سیما سے سامنے آ رہی ہے فیلال کے لیے رشیق حجوری آج کے میڈیا کے لیے